بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج انتیس مائی ہے پیر کا دن ہے امران ریاض خان صاحب کے کیس کی تقریباً اب جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو چوبیس گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے کل صبح نو بجے کے قریب جو ہے کیس کی سماعت ہے جس میں آخری وارننگ دی گئی تھی ہائی کورٹ کی طرف سے اور ہائی کورٹ کی طرف سے پولیس کو کہ وہ کہی سے بھی تمام ایجنسیوں سے ملاقات کریں ان کے وکیل کے ملاقات کرائیں ان کو سب کو مل کر جو ہے وہ امران ریاض خان صاحب کو عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے امید ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ امران ریاض خان صاحب کل جو ہے وہ اپنے بچوں سے ان کی ملاقات ہو جائے گھر والوں کو جو ہے تسلیح ہو جائے کے خیریت سے ہیں وہ سارا معاملہ وہ تو چلو کل ہم بات کریں گے لیکن اس سے تقریباً کوئی چوبیس گھنٹے یا چوبیس گھنٹے سے بھی تھوڑا سا پہلے جو ہے وہ ایک بہت بڑی خبر بہت حیران کن خبر اور بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ایک افسوس ناقبر شیئر کی گئی مختلف گروپوں سے اور مختلف صحافیوں کی طرف سے جو ایک خاص وہ رکھتے ہیں ان کی طرف سے کہ امران ریاض خان صاحب جو ہے وہ اپنی اہلیہ سے رابطے میں ہیں وہ اپنی اہلیہ سے فون پہ بات کرتے ہیں ان کی اہلیہ کو جیسے ان کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ ان کو علم ہے کہ امران ریاض خان صاحب کہاں پہ ہیں ویسے ہی ان کی اہلیہ کے بھی یہ نالج میں ہے کہ امران ریاض خان صاحب کیسے ہیں نا صرف نالج میں ہے بلکہ وہ فون پہ ان سے بات بھی کرتی ہیں یہ بڑی حیران کن خبر تھی بڑی عجیب و غریب خبر تھی ظاہری بات ہے اتنی پریشانی کا شکار ہے ان کی پوری فیملی وہ کورٹ میں ہے ان کے بڑے والدین پوری صحافتی کمیونٹی عمران ریاض خان سمی ابراہیم صاحب کے حوالے سے اور ایک ہمارے اور دوست بھی جو ہے وہ لا پتہ ہیں صحافی جو ہیں تو اس اس میں یہ خبر آنا اور پورے سوشل میڈیا کے اوپر اس خبر کو ڈالا جانا بہت حیران کن تھا اس لیے پھر جو ہے کوشش کی گئی کہ ان کی جو ہے اہلیہ سے رابطہ کیا جائے ان کی اہلیہ نہیں سمالے سے کیا کہا آگے چل کے بتاتے ہیں لیکن ایک اور چیز جو اس سے بھی زیادہ گھٹیا اس سے بھی زیادہ افسوسناک اور اس سے بھی زیادہ میں کہتا ہوں کہ اتنا کوئی گیر نہیں سکتا وہ یہ ہے کہ کچھ سکرین شاٹ آپ نے بھی ٹوٹر کے اوپر دیکھیں گے خدا نخواستہ خدا نخواستہ وہ کہتے ہیں کہ جی گوگل کے اوپر اگر آپ لکھیں عمران ریاض خان نام لکھیں آپ لکھیں گے جی عمران خان لکھیں گے جی مریم نواز تو لکھا آ جاتا ہے کہ پولیٹیشن ہے فرطب پیدا ہوا اتنے عرصے سے پولیٹیکس میں ہے یہاں سے پڑھا وہ ایک سارا پورا ڈیٹا آ جاتا ہے بیوگرافی ٹائپ کی ایک بندے کی آ جاتی ہے کچھ سکرین شاٹ سویشل میڈیا سپیشلی ٹوٹر ایپ کے اوپر جو ہے وہ شیئر ہو رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ لکھتے ہیں عمران ریاض خان تو لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ عمران ریاض خان جنرلسٹ یوٹیوب چینل کی اتنے سبسکرائبر ہیں یہ ہیں وہ ہیں یہ سارا ڈیٹا اور اینڈ پہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے لکھا ہوا آ جاتا ہے وفات چوبیس مای دوہزار تئیس اور اس کے اوپر لوگ پھر وہ ٹوئٹ کر رہے ہیں اور پھر لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کیوں ہو رہا ہے اب اس کے اوپر تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہے کیا ویکی پیڈیا یا اس طرح کی جتنی ویب سائٹ ہیں یہ ایڈیٹیبل ہوتی ہیں ان کے اوپر آپ بھی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں جب آپ اس کو کھولتے ہیں اس میں ایڈیٹنگ کا آپ شانتہ ہے آپ ایڈیٹ کر کے کچھ بھی ڈال سکتے ہیں خدا نخواستہ یہ کسی نے شرارت کیا ہے کس نے کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے لیکن میں نے دو دفعہ ٹرائے کیا ہے اس ویڈیو کرنے سے پہلے مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی آل دو ٹوٹر کے اوپر کچھ لوگوں نے یہ چیز ڈالی ہوئی ہے کہ خدا نخواستہ جب آپ عمران بھئی کا نام لکھتے ہیں عمران ریاض کا تو نیچے جو ہے ان کی اس طرح کی کوئی ڈیٹ آ جاتی ہے اللہ نہ کرے ظاہری بات ہے انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا کل با دیر جب بھی انشاءاللہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہوں گے اور حفاظت سے ہوں گے اور انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے ہماری یہ دعا بھی ہے اور ہماری یہ کوشش بھی ہے میاں علیہ شفاق صاحب اس حوالے سے بار بار کہہ بھی چکے ہیں جب بھی ان سے بات ہوتے ہو یہی کہتے ہیں کہ quite fine انشاءاللہ وقت آنے پہ وہ واپس آ جائیں گے بھائی اگر ہم نے پتہ نہیں زیاری بات ہے کوئی لیگل چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتے ہیں جن کے حوالے سے بندہ پوچھ نہیں سکتا ان کو بہتر پتہ ہے وہ اس کیس کو ڈیل کر رہے ہے تو یہ بات یہاں تک ہے اب میں آتا ہوں عمران ریاض خان کے اپنی اہلیہ سے جو بات چیت ہوئی ہے اس کے حوالے سے ایک زین علی صاحب ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ عمران ریاض کے اپنی اہلیہ سے بات چیت ہو رہی ہے صحافی عمران شفقت کا دعویٰ ہے اور برہ مہربانی اس کو کنفرم کریں انہوں نے ٹیگ کیا میاں علیہ شراغ صاحب کو جو ان کے وکیل ہیں اس کے اوپر جو عمران ریاض خان صاحب کی جو وائف ہیں جو بھابی ہیں انہوں نے جو ہے جواب دیا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ان کی اہلیہ نہیں اس کے اوپر ظاہری بات ہے اب ان کی اہلیہ سے زیادہ کنفرم سورس تو کوئی وہ ہی نہیں سکتا نا جس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس کی وائف خود کہہ رہی ہے وہ کہہ دیئے کہ میری نہ تو اپنے میاں سے بات ہوئی اور نہ ان کی خیریت سے متعلق کوئی آگاہی ملی انٹرنیشنل میڈیا نیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا پر جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اس سے پوری فیملی تشویش کا شکار ہے یہ مطبع ظاہر ہے جس طرح کہ اللہ رحم کرے لوگ باتیں کر رہے ہیں جس طرح اچھا یہ چاہید میں کسی کی نیت کے اوپر شک نہیں کرتا میں بھی کسی کی نیت ٹھیک ہو لیکن جب وہ کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے یا وہ اپنے اس کا تشویش کا اظہار کرتا ہے تو ان کی فیملی کے لئے بڑی تکلیف دے ہوتی ہے خدا نخواستہ کوئی کہہ دے کہ یار اس کی لائف کو تھریٹس ہیں یا اللہ اس کی زندگی خطرے میں ہے اس کو سانس نہیں آ رہی اور پہ تنیز طرح کی بات ہیں تو ان کی وائف لکھتی ہیں کہ جی خبریں آ رہی ہیں اس سے پوری فیملی تشویش کا شکار ہے ہم پہلے ہی شدید قرب سے گزر رہے ہیں ہماری عدالت سے استعداء ہے جو اپنے حکامات پر عمل کروائے استعداء کی جا سکتی عدالت بیچاری خود بھی کوشش کر رہی ہے لیکن کوئی سن نہیں رہا بہرحال اللہ پاک کرم کرے گا اللہ پاک اپنی جو ہے حفظ و امان میں رکھے گا عمران بھائی کو بھی اور جلد انشاءاللہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوں گے اب اس کے اوپر جو ہے یہ جو خبر ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں یہ خبر نہ کچھ مخصوص ایکاؤنٹس سے برقادر طور پر ٹویٹ کی گئی ہے اب اس میں جو امپریشن دینے کی کوشش کی جاری ہے وہ والا امپریشن جو آئی جی نے دیا تھا آپ کو یاد ہوگا جب سمات ہو رہی تھی تو آئی جی نے کہا تھا کہ جی کوئی بندہ اگر اپنی مرضی سے چلا جا تو اس کو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے امپریشن دیا گیا کہ عمران ریاض اپنی مرضی سے کہیں غائب ہے کسی نے اس کو اٹھایا نہیں ہے وہ خود ہی کہیں چلا گیا ہے کہیں خود چلا گیا ہے تو اب یہ والا امپریشن ایک بار پھر کچھ مخصوص ایک خاص پلٹیکل پارٹی سے افیلییٹڈ کچھ لوگوں نے ان میں صحافی بھی ہیں اور ان میں کچھ اور لوگ بھی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیے کہ جی اس طرح امنا ریاض تو اپنی وائپ سے رابطے میں ہیں فون کال پہ بات بھی ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں اس کے اوپر صدیق جان میرے بھائی ہیں وہ دوست ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کی اور انہوں نے بڑی اچھی ٹویٹ کی مجھے ان کی یہ ٹویٹ بڑی اچھی لگی آل دو ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کرتے جتنا میں ان کو پس نہیں جانتا ہوں انہوں نے لکھا کہ جس سوشل میڈیا پر نون لیگی میڈیا سیل نے پروپیگنڈا شروع کیا ہے کہ عمران ریاض خان اپنی اہلیہ کے ساتھ رابطے میں ہے اور ان کی بیوی سے بات کرائے گئی یہ کہنے اور دعویٰ کرنے والا کون ہے کس کس نے یہ خبر دی ہے قویسٹن مارک کی ہیں انہوں نے دونوں سنا ہے کہ لندن میں بیٹھا ایک مقروح کردار یہ خبریں ٹویٹر پر دے رہا ہے اب لندن میں بیٹھا مقروح کردار ایک جو ہے وہ اس کے حوالے سے بات کرے صدیق یہ جھوٹی خبر دینے والا جو بھی نون لیگی ہے وہ انتہائی بغیرت غلیز مقروح اور خبیص ہیں عمران بھائی کی فیملی اور ان کے دوست پہلے ہی تکلیف میں ہیں اور اوپر سے یہ گھٹیا پروپیگنڈا کہ جیسے عمران آئینو صدیق وہ اس طرح کی الفاظ یوز نہیں کرتا جب تک کہ وہ اس طرح بہت زیادہ زیاری بات ہے تکلیف اور غصے میں جب انسان ہوتا ہے تو ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے یہ دعویٰ کرنے والا جو کوئی بھی ہے وہ ثبوت دے ورنہ وہ کسی نامعلوم بات کی اولاد ہوگا ٹھیک ہے یہ اس طرح کی چیزیں ایک فیملی جو آر ایڈی اتنی پریشانی میں ہے ان کی وائف بار بار جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہی ہیں کوٹ سے تو وہ کر رہے ہیں زیاری بات ہے بچارے خود بھی جاتے ہیں عدالت بھی کیا کرے اب زیاری بات ہے عدالتوں کے بھی ایک آج کل وہ ہو گیا ہے کہ اگلے سپریم کوٹ کی بات نہیں سن رہے تو آئی کوٹ تو پھر تو بہر حال جی ان کی فیملی عدالت میں ہے بار بار جا رہے ہیں استعداہ کر رہے ہیں عدالت بھی آگے استعداہ کر رہی ہے کہہ رہی ہے کہ جی آخری بار نہیں گئے آ جائیں لے آئیں نہیں لے آ سکتے تھا ہوں اگلی اس کے اوپر اللہ کرے کل جو ہیرنگ ہے اس کے اوپر عمران ریاض خان صاحب کو جو ہے وہ لے آیا جائے یا آج جو پاکی جتنا ٹائم اس ویڈیو کے بعد ہے کل تک میں اللہ کرے ہو خود سے کہیں جو ہے ان کو کہیں چھوڑ دیا جائے گھر پہنچا دیا جائے کوئی ایسی صورتحال بن جائے ہماری دعا بھی ہے انشاءاللہ بارال آخر میں نرخواست کروں گا کہ جب تک کوئی چیز کنفرم نہ ہو خدا رہا اس کو سوشل میڈیا کے اوپر کیونکہ وہ سب جہاں سے بھی جب در آپ عمران ریاض رکھیں گے تو ان کی فیملی جو ہے وہ سچ کر رہی ہوتی ہے کہ کہیں سے کوئی خبر آ جائے کہیں سے کوئی اچھی بات آ جائے ہو سکتا ہے کہیں سے پتا چل جائے جن کے گھر سے بندہ چلا جاتا ہے انہی کو پتا ہوتا ہے ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے تو جب وہ آپ کی خبر کے اوپر آتے ہیں یا آپ کی چیز دیکھتے ہیں ٹویٹ کی ہوئی ہے سوشل میڈیا یا یوٹیوب پہ ڈالی تو ان کو پتی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کی خبریں لوگ ایک تو مطلب وہ آر ایڈی پریشان ہے اوپر سے پھر لوگ اس طرح خبریں دیکھے ان کو پریشان کرتے ہیں بہرحال انشاءاللہ اللہ کرے گا اللہ خیر کرے گا امید ہے انشاءاللہ کہ جو ہے وہ جلدی انشاءاللہ اپنے گھر آئیں گے اللہ جو ہے سب کو انہیں ہم سب کو اور اللہ تعالیٰ پوری اتنے بھی لوگ جو ہے کام کر رہے ہیں فیر میں ان کو اپنے حفاظت میں رکھے اپنے دعاوں بھی یاد رکھے کریں جی اللہ پاکستان کامی ناصر ہو اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو انہیں سنابود کرے اللہ ظالموں کو عبرت کا انشاءاللہ مضلوموں کو انصاف ملے اگلی ویڈیو میں ملقات ہوگی پاکستان ستا بات اللہ حافظ